وزارت اطلاعات و نشیات میں رد و بدل شبری فرانس وفاقی وزیر اطلاع مقرر آسیم سلیم باجوا معامل خصوصی برا اطلاع تائنات لیفٹنینٹ جیرنل ریٹائٹ آسیم سلیم باجوا چیئرمن سی پیک اتھارٹی بھی ہے رمضان المبارک میں بھی بھارتی جاریت نہ رکھ سکی ایلو سی پر فائری چھتیس سالہ خاتون شہید آٹھ سالہ بچی زخمی ہو گئی آئی ایس پی آر کے مطابق روٹ اور محری عبادی کو نشانہ بنایا حقوبت نے نیب قانون میں بڑی تبدیلی کرنے کا فیصلہ کر لیا چیرمن نیب کے اختیارات منتقل کر دیے جائیں گے نیب ایک عرب روپے سے کم مالیت کے کرپشن موقع دماد کی تحقیقات نہیں کر سکے گا پاکستان میں کرونا کے مزید بارہ مریضوں کا انتقال امباد دو سو اکیاسی ہو گئی تیرہ ہزار تین سو اٹھائیس مریض پجاب میں پانچ ہزار چار سو چھالیس سن میں چار ہزار چھے سو پندرہ خیبر پتنکوہ میں ایک ہزار آٹھ سو چون سٹھ بلوجستان میں سات سو اکیاسی گلگت وردستان میں تین سو اٹھارہ اسلام آباد میں دو سو پینتالیس آزاد کشمیر میں انسٹھ مریض چین سے حفاظی سامان کی ایک اور کھے پاکستان پہنچ گئی پی آئی اے کا خصوصی تیارہ اٹھارہ ٹن سامان لے کر نیو اسلام آباد ائرپورٹ پہنچا تیپی سامان میں ایک سو انسٹھ وینٹی لیٹرز پندرہ ایکسری مشید دو سو تھرمرگنز شاب کرونا بے کابو دنیا بے بس شہری لاچار موزی وائرس سے انتیس لاکھ تیہتر ہزار سے زائد افراد بتاثر دو لاکھ چھ ہزار تین سو نواسی ہلاکتے امریکہ میں پچپن ہزار تین سو چھانویں اٹلی میں چھبیس ہزار چھے سو چھوالی سپین میں تئیس ہزار اکسو نوے فرانس میں بائیس ہزار آٹھ سو چھپن جرمنی میں پانچ ہزار نو سو چھہتر برطانیہ میں بیس ہزار سات سو بتیس اموار سنت کاروبار اور ملازمتوں سے متعلق دو پیکج ای سی سی نے منظور کر لیے جس میں بے روزگار افراد کے لیے پچھتر ارب روپے کا پیکج بھی شامل ہے وفاقی وزیر سنت حماد ازر کہتے ہیں کہ چالیس سے ساٹھ لاکھ افراد میں احساس کفالت پوگیم کے تحت رقم تقسیم کریں گے اور وزیر آزرم عبران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا جس پہ کابینہ اقتصادی رابطہ قویٹی کے فیصلوں کی توسیق کرے گی